نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب الصدر محترم استاذ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج مدد جس موضوع پر لپکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس نیلے آسوان کے تارے آج بھی دنیا کے ہتے میں بہار دیکھ رہے ہیں وہ بہار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احلاق ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کردار سرپا احلاق ہے رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المحلوقات بنا دیا پہلی وحی کے ذریعے آقا کا اگاز ہوا تقریباً تئیس سال کی جد و جائے سے مکمل ہوا پیارے ساتھیوں حضور کریم کا احلاق پڑا ہے معلم تھے تو ان کا احلاق دیکھو تاجر تھے تو ان کی ایمان داری دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم ہستی ہیں ان کو کسی بھی عام انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آہری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا ان کے حسن احلاق کی وجہ سے کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرے آمین